وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا نو گھنٹے طویل اجلاس چھبیس وزارتوں کی کارکردگی کا جائزہ تمام بزرع پاس قلمدان چھن جانے اور تبدیلی کا خطرہ ٹل گیا مراد سعید کو وفاقی وزیر کی ذمہ داریاں سوپنے کا فیصلہ کتنے اہداف حاصل کیے کتنی بچت کی جاغت حاصل کرنے کے لیے پلان کہاں ہے وزیر اعظم کے وزرعات سے پین سوالات پرفارمنس اتمنان باف کرپشن برداشت نہیں نئے پاکستان کی بنیاد رکھتی وزارتوں اور ڈیویزن سے پانچ سالہ منصوبوں کی تفصیل طلب اب ہر تین مہباد ریپورٹ پیش کریں کپتان کا حکم اگر یہ بتا دیں کہ یہ دس ہزار بلین سے کم لیں گے میں سیاست چھوڑ دوں گا سب سے زیادہ خراب جو ہے پرفارمنس ہے پرائیم منسٹر عمران خان کی وزیر خزالہ اب میں نے جواب دے دیا نا سر یہ تو لیپوٹیزم ہو گیا دیکھے نا آپ آپ پوزیشن میں رہ کے بھی لیپوٹیزم کر رہے ہیں حکومت رمہ سال دس ہزار عرب روپے سے کم قرض نہیں لے گی لیگی رہنما محمد جبیر کا چیلنج وزیر آزم کی پرفارمنس سب سے زیادہ خراب وہی پوری کابینہ کی ذمہ داری لیں بھائی اسد عمر کی کارکردگی کا سوال ہسی میں اڑایا نفیسہ شاہ کا بھی حکومتی پالیسیز پر تنز پروگرام آن دی فرانٹ میں گفتگو ان کے تین پرنسپلز ہیں بی ایکنومکس چندانومکس اور تیسرا ہے ایگنومکس یہ شیخ چلی موڈل ہے ان کی گورنمنٹ کا حکومت کو سو روزہ پرفارمنس پر کتنے نمبر دیں گے صحافی کا سوال وہی بتائیں جن کی حکومت ہے سہباز شریف کا جواب جیل میں سختی نہیں ہوگی تو آ کیا ہوگا پارلمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو شہباز شریف کو زخمی شیر کیوں کہا قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران راجہ ریاض اور رانہ تنویر میں تلخی نون لیگی رکن نے تحریک انصاف کے ایم این اے کو چمچا قرار دیا صالحتی کمیٹی ایوان کا محول خوشگوار رکھنے میں ناکام اجلاس کل تک ملتبی نواز شریف نے علاج کے لیے برطانیہ جانے اور قیام پر قومی خزانے کے چھے کروڑ روپے سے زائد خرچ کیے خصوصی تیارے پر انگلینڈ گئے دورہ طویل ہونے پر تیارہ خالی واپس آ گیا وزارت خارجانے قومی اسمبلی میں تفصیلات جمع کراتی مالم جببہ رازی کیس میں خیبر پختونخواہ کے وزیر آتف خان کو چودہ دسمبر کو نیب نے طلب کر لیا سینیٹر محسن عزیز کو بھی حاضری کا حکم کراچی میں جرائم پر کابو پانے کے ایک ڈاماز سٹیٹ ٹرائمز پر بھی انصداد دہشتگردی کی دفات لگانے کا فیصلہ نئی موٹر سائیکل میں چریکر لگانا لازمی ہوگا مدارس اور تعلیم اداروں کی مانیٹرنگ کی جائے گی دکانداروں کو موبائل فونڈ خریدنے اور بیچنے والے کا ڈیٹا رکھنے کا پابند بنایا جائے گا سند ایپکس کمیٹی اجلاف میں اہم فیصلے بجابوزات سے پاک کراچی مشن سہراب گوٹ میں آپریشن سرکلر ریلوے کی ارازی واگزار کرانے کا بھی مشن غریب آباد اور بھنگوریا گوٹ میں کار روائی فرنیچر مارکٹ کے دکانداروں نے سامان سمیت لیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلوچستان کی نمائندگی پڑھانے کے لیے اقدامات ٹریبیونر میں نمائندگی کے لیے آپ نے کبھی فیرس نہیں دی ہم رہے نہ رہے ادارہ قائم رہے گا یہ عمر ملک کو کچھ دینے کی ہے پیس جسٹس کا کوئٹا میں خطاب پاک چین تعلقات مضبوط باہمی احتمال کے یقین پر قائم ہیں عالمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سے چین کے نائب وزیر خارجہ کی ملاقات علاقے کی سیکیورٹی صورتحال اور باہمی امور پر تبادلہ خیال دہشتگردی کے خلاف عوام اور افاج پاکستان کی قربانیوں کو خراج تحسین پینٹی سرب روپے منی لانڈنگ کے ساسل زرداری اور فریال تالپور بانکنگ کوٹ کراچی میں پیش اور بوری زمانت میں اس کے دسمبر تاب توسیح بیماری کے باعث انور مجید پیش نہیں ہوئے ایف آئی اے کی ٹیم کا کراچی میں انور مجید کے گھر پر چھاپا ملازمین سے پوچھ گاچ رینجرز اور ایف آئی اے کی نفری بھی موجود رہی جے آئی ٹی کی منی لانڈرنگ کیس میں تحقیقات جاری چیف جسٹر صاحب کینڈی اس کا جلدہ جل ایسا حل نکال جائے جو ہم لوگوں کے لیے بیریہ کے لیے اور جو جتنے لوگ اس کا ساتھ جن کا روزگار اس کا ساتھ منسلک ہے سب کے لیے یہ آپ کا فیصلہ ایک نعمت ثابت ہو ہم مصیبت پہ ہیں ہمیں مصیبت سے نکالیے آپ ہماری مدد کے نہیں آئیے وہ ابن ہمارا پیسہ لگیا ہے خدا رہا ہم پہ ترس کھائے میر بنی کر کے اس کیس کا جلدہ جلد کو مناسب حل کیا جائے کراچی میں بہریہ ٹاؤن کے رہاشیوں انویسٹرز اور مزدور و سمیت دیگر متاثرین کی بڑی تعداد سراپہ احتجاج مسائل حل نہ ہوئے تو دوبارہ سڑکوں پر آئیں گے وزیراعظم چیف جسٹس اور دیگر آلہ حکام سے معاملے پر نوٹس دینے کی اپی کولس کی روایتی بے حصی بہریہ ٹاؤن کے رہائشیوں کو احتجاج کے حق سے روکنے کے لیے راستے بند کر دیئے تشدد کے بعد خواتین اور بچوں کو محصور کر دیا گیا انتظامیہ کا موقع بیرونے ملک پیسہ جمع کر کے بہریہ ٹاؤن میں سرمایہ کاری کرنے والے بھی حکومتی اقدامات سے پریشان بہریہ ٹاؤن کے مسائل کے حل کے لیے آپ نے کیا کیا وزیر تلات سے سوال مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے سوات چودی کا جواب ناب میں ڈسپلن قائم کرنے کے لیے بڑے فیصلے دفتری عقات میں افسران پر موبائل فون کے استعمال اور مہمانوں سے ملاقاتوں پر پابندی گریڈ اٹھارہ تک کے ملازمین کے لیے یونیفارم لازمی قرار اسرائیلی بربریت سہونی فوجیوں کا مغضبی کنارے میں فلسطینی نیوز ایجنسی کے دفتر پر حملہ مظاہرین بپھر گئے پوچس پر پتھرا بھیگا بھیگا دسمبر موسم کی انگڑائی سیاستدانوں کے ہونٹوں پر بھی شائری لے آئی جس بات کے اظہار کے لیے لفظوں کی جادو گری خوشپو کی پوشاک پہن کر کون گلی میں آیا ہے کیسا یہ پیغام رساں ہے کیا کیا خبریں لائیا ہے کھڑکی کھول کے باہر دیکھو موسم میرے دل کی باتیں تم سے کہنے آیا ہے بھیگا بھیگا سا یہ دسمبر ہے بھیگی بھیگی سی تنہا آئی ہے بھیگا بھیگا سا یہ دسمبر ہے اس موسم میں صرف کافی پینے کو دل کرتا ہے گرم سو موسا مجھے بہت بہت خوبصورت لگتا ہے چینجنگ ویڈر اور وینٹر موسم امران خان جن کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا نو گھنٹے طویل ترین اجلاس ہوا چھبیس وزارتوں کی اب تک کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا وزارت اطلاعات خارجہ دفاع مواصلات اور ریلوے سمیت آہم وزارتوں کے وزارہ پاس ہو گئے وزارت چھن جانے کا خطرہ بھی ٹل گیا رپورٹ کر رہے ہیں عابد ملک وزیراعظم امران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا نو گھنٹے طویل اجلاس وزراء کی کارکردگی کا جائزہ تمام وزراء پہلے امتحان میں پاس فوری طور پر کوئی وزیر تبدیل نہیں ہوگا وزیراعظم کا ہر تین ماہ بعد کابینہ آرہ تین کی کارکردگی کا جائزہ لینے کا فیصلہ کابینہ اجلاس میں چھبیس وزارتوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ہر وزارت اور ڈیویزن کو بریفنگ کے لیے دس منٹ دیے گئے جس کے بعد وزراء سے پانچ منٹ سوال جواب بھی ہوئے وزراء سو روزہ کارکردگی رپورٹس بھی اپنے ساتھ لائے اس موقع پر وزیراعظم نے وزراء کی اب تک کی کارکردگی کو سراتے ہوئے کہا کہ نئے پاکستان کی بنیاد رکھ دی ہے وزراء سو دنوں کی اہداف کا حصول جکینی بناتے ہوئے نئے ٹاسک پر بھی تیزی سے عمل درامت کریں وزیراعظم نے تمام کابینہ آرکان کو وزارت اطلاع سے رابطے بہتر بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے وزارتوں اور ڈیویزنوں سے پانچ سالہ منصوبے بھی مانگ لئے وزیراعظم نے وزیراعظم مواصلات مراد سعید کو وفاقی وزیر کی ذمہ داریاں سوبنے کا بھی فیصلہ کر لیا اب کو اپ ڈیٹ کریں کہ وزیراعظم کی زیر صدارت طویل تیرین کابینہ اجلاس میں کچھ اہم انکشافات بھی ہوئے وزارت پاور ریسورسز میں دو آشاریہ ایک عرب روپے کا فراؤٹ ہوا ہے ذرہ ایسا بتا رہے ہیں انکشاف یہ ہے کہ سندھ میں نئی گاج ڈیم کے لیے جالی بینک گیرنٹی بھی جمع کر آئی گئی ہے اس کے ساتھ مواملے کا مقدمہ درش کرائے جائے وزیراعظم کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے مزید کیا ہم انکشافات ہوئے ہیں اس اجلاس میں جانے تھے ہمارے نمائندے حسن رضا ہمارے صدر موجود ہیں حسن بتائیے گا جب انکل وزیراعظم عمران کان کو جب وارٹر ریسورسزز کے حوالے سے بریٹن شروع ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہم ایک دامات کر رہے ہیں جس سے پاکستان بھی ہمارے دامات کو سراتے ہیں جب انہوں نے یہ بتایا کہ ایک ایسا دو شائعہ ایک عرب روپیج کا فراڈ ہے جس نے جو سن میں بنایا گیا ہے اس نے جو گرنٹی دی گی تھی وہ جالی ہے اور وہ بمکمل طور پر فراڈ تھی جس سے سرکاری خزانے کو دو عرب روپیج سے زائد کا نفتان پہنچا ہے جس سے وزیراعظم عمران کان نے یہ کہا کہ فوری طور پر ایسے کرپٹ افراد اور افتران کے خلاف فوری جس کیس رجیس سے کروایا جائے اور جو بھی کرپٹ اناسی رسمی ملوش ہے ان کے خلاف فقط کارروی عمل میں لانے کے ایک کامات بھی ہیں جس سے وزارت میں فوری طور پر اس کے لیے ایک کامات جاری کر دی ہیں اور کل اس سے بقاعدہ طور پر جس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے مقدمہ بھی درج کر لیا جائے گا ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے وارٹر اور دیگر ریسورس گریپنگ لی اور بعد وزارتوں پر انہوں نے کچھ شاہت وزارت کا بھی ظہار کیا جس نے پر فارمس بیتر نہیں ہے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس پر بیتر بنائیں گے اور مزید جو ثابت کروکیت ہے ان کی خدمات بھی لی جائیں گی اور تمام جتنی لی وزارتوں نے آج بریٹنگ دی گزرشتہ روز تو اس سے ہر اجلاحہر جو ہے کا وزارت میں اپنے اپنے فرار سے متعلق جو گزرشتہ ماضی سامنوں میں ہوتے رہے ماضی کی حکومتوں کا آڈٹ ہوگا اور تفصیلات عوام کے سامنے لائی جائیں گی بہت بہت شکریہ آپ کا حسن رزا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مسلمی قنون کے رہنماء محمد زبیر کہتے ہیں کہ وزیراعظم کی پرفارمنس سب سے خراب رہی چیلنج کرتا ہوں حکومت رمہ سال دس ہزار عرب روپے کرس لے گی ساتھ ہی ان کے بھائی اسد عمر کی کارکردگی پر جب کامران چاہد نے سوال پوچھا تو انہوں نے یہ سوال حسی میں اڑا دیا پروگرام آن دی فرنٹ میں نفیسہ شاہ نے بھی حکومتی پولیسیز کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اگر یہ بتا دیں کہ یہ دس ہزار بلین سے کم لیں گے میں سیاست چھوڑ دوں گا سب سے زیادہ خراب جو ہے پرفارمنس ہے پرائم منسٹر عمران خان کی وزیر خزالہ اب میں نے جواب دے دیا نا سر یہ تو لیپوٹیزم ہو گیا دیکھے نا آپ آپوزیشن میں رہ کے بھی لیپوٹیزم کر رہے ہیں ان کی تین پرنسپلز ہیں بی ایکنومکس چندانومکس اور تیسرا ایگنومکس یہ شیخ چلی موڈل ہے ان کی گورنمنٹ کا اور وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان یہ کہتے ہیں کہ لیگی حکومت کے پہلے سو دن میں ڈالر اٹھانوے سے ایک سو آٹھ روپے تک پہنچ گیا تھا اس کا مطلب ڈالر دس روپے مہنگا نواز شریف نے خود کیا میڈیا سے گفتگو میں وزیر اطلاع پنجاب نے بلاول بھٹو پر تنس کرتے ہوئے انہیں بچے سے تشبیح دے دی نواز شریف صاحب نے بڑے دنوں بعد زبان کھولی آج سے دو دن پہلے تو بڑی بڑک ماری کہ جناب میرے دور کے اندر میری مرضی کے بغیر ڈالر ہلتا نہیں تھا اسی طرح ہے نا جی آپ ساروں نے سنا جب ان کی حکومت آئی تھی تو اٹھانوے سے ایک سو آٹھ تک پہلے سو دنوں کے اندر جب وہ ڈالر گیا تھا یہ جو دس روپے ڈالر مہنگا ہوا تھا تو یہ پھر ان کی مرضی سے ہوا نا انہوں نے مان لیا بناول بچہ ہے پر من کا کچھا ہے لیکن ایک بات ذہن میں رکھئے گا اس کے والد صاحب جو ہے وہ آصف علی زدداری صاحب ہے جو آج کل جالی کاؤنٹس نکل رہے ہیں کیا وہ چھیمہ نائی مودا کسائی دلبر حلوائی پپو نانبائی یہ سارے جو نکل رہے ہیں اور سپیشلی سندھ کے اندر یہ کیا چکر ہے یہ وہ فریال تالپور صاحبہ کا جانا وہ ڈرائیور ہے اس کے جناب چھے ارب روپے کا کاؤنٹ نکل رہا ہے جو بچارہ غریب نانوالا ہے اس کا پانچ ارب کا جانا کاؤنٹ نکل رہے گا وہ جناب نائیب قاسد ہے سندھ کے اندر جانا کراچی کے اندر ہیدر آباد کے اندر جانا لڑکانے کا اس کا ارب روپے کا جانا نکل رہا ہے تو یہ ساری چیزیں پچھلے دس سال سے لگتار ان کی وفاق صوبائی اور پھر پانچ سال دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک ان کی وفاقی حکومت تھی اور ابھی بھی ان کی حکومت ہے وہاں پہ انیویسٹیگیشن کرنے کے بعد کچھ کلیوز انہیں ملے ہیں جس کی بنیادت کو بلایا گیا اور شہباز شریف کہتے ہیں کہ حکومت کو سو دن کی پرفارمنس کے کتنے نمبر ملیں گے یہ اپوزیشن نہیں خود سرکار ہی بتائے یہ بھی کہا کہ جیل تو جیل ہوتی ہے اس میں سختیاں بھی بہت ہوتی ہیں اور سے اسلام آباد پہنچنے پر کیا ہوا آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں خادمِ آلہ کہلانے والے شہباز شریف ہشاش پشاش صحت کے حوالے سے پر امی شہباز شریف کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں شریک کرانے کے لیے جیل سے موٹروے کے ذریعے اسلام آباد پہنچایا گیا جیل تو جیل ہے سختی تو ہوتی ہے جو جیل ہے جو لوازمت آپ کو بہت ہی کیا ہوتی ہے حکومت کی سوروزہ پرفارمنس پر کتنے نمبر دیں گے صحافی کے سوال پر بولے یہ تو انہی سے پوچھیں جن کا کام ہے تمام وزیروں کو کیا کہیں گے سب کو پاس کر دیا جناب یہ ارکان پارلیمنٹ کیوں انڈے گاڑیوں میں بھر بھر گلا رہے ہیں اس سوال پر شہباز شریف مسکرا دیئے قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کے بعد شہباز شریف کو منسٹرز انکلیو میں سب جے انتقل کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی اجلاس میں تلخ کلامی بھی ہوئی رانہ تنویر اور راجہ ریاض کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا رہا کیا صورتحال رہی جانیے اس رپورٹ میں قومی اسمبلی کا اجلاس حکومت اور آپوزیشن پھر آمنے سامنے قیادت پر الزامات کی بارش شہباز شریف قومی اسمبلی میں آئے تو لیگی ارکان نے ان کے حق میں نعرے لگانا شروع کر دیئے اس موقع پر پی ٹی آئی کے راجہ ریاض کو شرارت سوچی تو انہوں نے شہباز شریف کو زخمی شیر کہہ ڈالا رانہ تنویر نے ترکی با ترکی جواب دیا تو ایوان میں شور شرابہ ہو گیا راجہ ریاض اپنی شکل دیکھتا نہیں ہے یہ اور بات کرتا بہت بڑی جس کو پتہ نہیں کہ اس کے انطلب بات کر رہا ہے یہ چمچہ یہ کیا چیز ہے میں آپ کے الفاظ کو بھی ایکسپنج کرتا ہوں اور میں وارننگ دیتا ہوں آگر یاد صاحب کو میں آئندہ کیلئے اس قسم کی آپ کا رویہ نہیں برداشت کروں گا ترخی بڑھ گئی تو سپیکر حرکت میں آگئے اور دونوں ارکان کو آخری وارننگ دیتے ہوئے غیر پارلیمانی الفاظ حضف کرا دیئے خبر یہ ہے کہ وزارت خارجہ نے وزیراعظم عمران خان کے غیر ملکی دوروں پر ہونے والے اخراجات کی تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش کر دی وزیراعظم کے چھے غیر ملکی دوروں پر چار کروڑ روپے سے زائد کے اخراجات آئے وزیراعظم عمران خان کے غیر ملکی دورے تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش وزیراعظم کے چھے غیر ملکی دوروں پر چار کروڑ تین لاکھ اکیاسی ہزار روپے سے زائد کے اخراجات وزارت خارجہ کی تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے اٹھارہ ستمبر سے بیس نومبر تک چھے غیر ملکی دورے کیے وزیراعظم کے سعودی عرب کے پہلے دورے پر تیس لاکھ ننیانوے ہزار جبکہ دوسرے دو روزہ دورے پر آٹھ لاکھ ستر ہزار سے زائد کے اخراجات آئے چین کے پانچ روزہ دورے پر سب سے زیادہ دو کروڑ چوالیس لاکھ روپے سے زائد کے اخراجات ہوئے متخدہ عرب امارات کے پہلے دورے پر چار لاکھ تین تیس ہزار دوسرے دورے پر انتالیس لاکھ نوے ہزار جبکہ دورہ ملائشیا پر 75 لاکھ 43 ہزار روپے سرچ ہوئے سابق وزیر آزم نواز شریف نے علاج کے لیے برطانیہ جانے اور قیام پر قومی خزانے سے 6 کروڑ روپے سے زائد خرج کر ڈالے وزارت خرجہ نے قومی اسمبلی میں تفصیلات پیش کرتے ہوئے بتایا کہ 22 ماہی 2016 کو سابق وزیر آزم نواز شریف نے خصوصی تیارے پر برطانیہ کا سفر کیا طبی معاملات کے باعث دورہ برطانیہ طویل ہو گیا جس پر تیارہ 29 ماہی 2016 کو خالی پاکستان واپس آیا نواز جلائی 2016 کو ایک خصوصی تیارہ دوبارہ لندن گیا اس دن سابق وزیر آزم کو لندن سے پاکستان پہنچایا گیا تیارے پر 56657 ڈالر کے اخراج آتا ہے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار انور مجید کی کراچی میں رہائشگاہ پر جی آئی ٹی نے چھاپا مار کر عام دستاویزات تحویل میں لے لی موجود ملازمین اور خواتین سے پوچھ کش بھی کی گئی سن میں میگا منی لانڈرنگ کی گھتیاں سلجانے کی کوششیں تیز کراچی میں ایف آئی ایکشن میں جی آئی ٹی ٹیم کا انور مجید کے گھر پر چھاپا ٹیم نے چھاپے کے دوران انور مجید کے گھر سے مختلف دستاویزات تحویل میں لے لیے جبکہ گھر میں موجود ملازمین اور خواتین سے بھی پوچھ گچ کی گئی ذرائع کا کہنا ہے کہ انور مجید کے ذاتی اکاؤنٹس کی دستاویزات بھی تحویل میں لی گئی ہیں جی آئی ٹی کے ارکان تقریباً چھ گھنٹے تک انور مجید کے گھر میں موجود رہے منی لانڈرنگ کیس میں انور مجید اور ان کے صحابزادے اے جی مجید پہلے ہی گرفتار ہیں جنرل مینجر صاحبال رنٹل پاور پروجیکٹ رانہ امجد سابق وزیر آزم راجہ پرویز اشرف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے ناب نے یہ استدا کی ہے کہ رانہ امجد کو ملزموں کی فہرست سے نکال کر گواہوں کی فہرست میں شامل کیا جائے رنٹل پاور منصوبہ سابق وزیر آزم راجہ پرویز اشرف کے گرد گھیرا تنگ رنٹل پاور پروجیکٹ کے جنرل مینجر وعدہ معاف گواہ بن گئے ناب کی جانب سے ملزم رانہ امجد کو گواہان کی فہرست میں شامل کرنے کی استدا منظور ناب نے اتصاب عدالت میں استدا کی ہے کہ صاحبال ملتان رنٹل پاور پروجیکٹ کے جنرل مینجر رانہ امجد سابق وزیر آزم راجہ پرویز اشرف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کے لئے تیار ہیں رانہ امجد کو ملزمان کی فہرست سے نکال کر گواہوں کی فہرست میں شامل کیا جائے ریفرنس کے شریک ملزم رانہ محمد امجد نے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات سے بھی انکار کر دیا ہے دوسری جانب ناب نے راجہ پرویز اشرف کے خلاف زمنی ریفرنس طائر کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا اتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے ناب کو ہدایت کی ہے کہ آئندہ سمات تک زمنی ریفرنس طائر کر دیا جائے مزید سمات 21 دسمبر کو ہوگی جالی بینک کاؤنٹس کیس میں سابق صدر آصف زرداری کے گھر گھیرہ مزید تنگ ہو گیا سپریم کورٹی جی آئی ٹی کو 19 دسمبر تک حتمی ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے سپریم کورٹی پانچ دسمبر کی سمات کے حوالے سے عبوری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے سمیت بینک کی اومنی گروپ سے معاملات تیہ کرنے کی درخواست مسترد کر دی وہ بری حکم میں کہا گیا کہ اومنی گروپ نے نیشنل بینک کو کرزے کی مد میں واجب الادا باقی رقم الادا کرنے سے انکار کر دیا جس کے بعد نیشنل بینک اومنی گروپ کے خلاف دیوانی یا فوجداری کا روائی کر سکتا ہے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے حکم پر پی آئی اے کے دس سالہ خصوصی آرڈٹ میں 136 ارب روپے کرپشن کا انکشاف ہوا ہے ارب کے سپیر پارٹ کی خریداری میں 18 ارب کا جھڑکا لگایا گیا غیر متعلق افراد پر پانچ ارب کے مفت ٹکٹ نشاور کیے گئے جرمن سی اے او ادارہ تباہ کر کے گئے یہ کچھ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتایا گیا ہے عجب کرشن کی غضب کہانی پی آئی اے کی آرڈٹ ریپورٹ کے 34 آرڈٹ پیروں میں 136 ارب روپے کی کرپشن کا انکشاف ماضی میں پی آئی اے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا ایف آئی اے کی ریپورٹ سپریم کورٹ میں پیش ایف آئی اے کی ریپورٹ کے مطابق پی آئی اے کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے فیصلوں پر غیر مناسب عمل درامت سے 13 ارب کا نقصان ہوا ناکارہ تیاروں کے فرزوں کو استعمال نہ کرنے سے تقریباً 9 ارب ڈوب گئے جلوازی میں ایٹی آر تیارہ خریدنے سے 8 ارب اڑا دیے گئے ناکارہ تیاروں کے انجنوں کو بروقت فروخ نہ کرنے سے 6 ارب کرپشن کی نظر بات یہاں پر ہی نہیں رکتی اے تھری ٹین تیاروں کی فروخ سے تقریباً 3 ارب 50 کروڑ سے زائد کا نقصان اٹھانا پڑا پریمیر سرویس شروع کرنے سے 3 ارب روپے سے زائد ڈوب گئے نا اہل فرم سے کھانے کی فراہمی کے معاہدے سے تقریباً 1 ارب 73 کروڑ کا نقصان ہوا پائلٹوں کو زائد تنخواہیں ادا کرنے سے ایک ارب 50 کروڑ کا نقصان ہوا آج اب کرپشن کی غزب داستان یہی پر نہیں رکتی نواز لیگ کی حکمت عملی نے جرمن شہری کو دوہزار سولہ میں سولہ لاکھ روپے پر نگران چیف ایگزیکٹیف آفیس ہائی ایت سید آشناز ہیر تینکیو پور واشنگ دنیا نیوز پور مور ویڈیوز اور اپڈیٹس دونٹ فگیت کلک تیس سبسکرائب بٹن keep watching Dunia News